مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج آٹھ اپریل دوہزار دیس کی ساکات مدھر مہاوا کے ہیں آج میتھے میتھے باپ دادا بولی میتھے بچے کسی بھی کارن سے کل کلنکت نہیں بننا ہے دھرت پر یہ دھرم نہ چھوڑیے باپ سے کیا ہوا وچن صدا یاد رہے بابا نے کہا میتھے بچے کسی بھی کارن سے کل کلنکت نہیں بننا ہے دھرت پر یہ دھرم نہ چھوڑیے باپ سے کیا ہوا وچن صدا یاد رہے بابا آج پرشن پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کون سی خبرداری ہر قدم پر رکھنا بہت ضروری ہے اور اتر میں بابا سمجھاتے کہ ایشور کے سامنے جو وچن لیا ہے وائدہ وہ پرتگیا کی ہے وہ کسی بھی حالت میں نبھانا ہے یہ خبرداری رکھنا بہت ضروری ہے کبھی بھی باپ کا بننے کے بعد کیچک بن اُلٹے کرم نہیں کرنا اگر اُلٹا کرم کیا تو دھرم راز پورا پورا حساب لیں گے منمت و پرمت پر نہیں چلنا ہر قدم پر شریمت یاد رہے مُڈلی کا گیت ہے تم ہی ہو ماتا پتا تم ہی ہو تم ہی ہو بندھو صفحہ تم ہی ہو اوم شانتی شیف بھگوان واج اپنے بچوں سالی گرام پردی سالی گرام آتما کو کہا جاتا ہے بچے جانتے ہیں کہ ہمارا پرمپتہ پرماتما ہے جس کا نام نیرہکار شیو ہی ہے ویپاری لوگ شیو کو ڈاٹ یا بندو کہتے ہیں بابا نے سمجھایا ہے کہ آتما بھی ڈاٹ ہے یعنی بندو ہے جو پھرکوٹی کے بیچ میں رہتی ہے چمکتا ہے عجب ستارہ یہ آتما کی بات ہے یہ تو پہلے نشچے کرنا ہے بروبر ہمارا نیرہکار بابا شیو ہم کو پڑھاتے ہیں ہمارا باب شیو ہے اہم آتما ہے روح کہیں تو بھی نیرہکار ہے صرف نام الگ ہے چیز ایک ہی ہے وہ ہے پرمپتہ پرم آتما پرے تے پرے رہنے والا منوشے سرشتی کا بیج روپ سرو آتماوں کا باب یہ نیرہکار آتما بولتی ہے ساکار شریر سے تم بچے سمجھ بیٹھے ہو تو نشا چڑھتا ہے کہ بروبر شیو بابا ہم کو پڑھاتے ہیں بابا کا اپنا شریر نہیں ہے باقی ہر ایک آتما کے شریر کا نام اپنا اپنا ہے پرم آتما کا ایک ہی نام ہے تو باپ سمجھاتے ہیں کہ میں نیرہکار شیو ہوں میں تم بچوں کے موافق منوشے سرشتی پر پنر جنم لینے کے لئے شریر نہیں دھارن کرتا ہوں تم سب ساکاری ہو میں ساکاری صرف ابھی ہی بنتا ہوں ابھی ہی صرف پرویش کر پڑھاتا ہوں ان کی آتما اور تمہاری آتما سنتی ہے یا چھریتی دھارن ہو تب باپ کے ساتھ لگو پرنتو شکل دکھاتی ہے کہ لب کس کا ہے نہیں بابا کہتے ہی کہ مکڑا کھل جانا چاہیے جیسے کنیا پتی کے ساتھ ملتی ہے زیور آدھی پہنتی ہے تو مکڑا کھل جاتا ہے تم بچوں کو گیان شرنگار کرایا جاتا ہے تو خوشی کا پارا چڑھ جانا چاہیے بابا تمہیں کوئی ساکار روپ میں نہیں فساتے ہیں اور سب تو دیح ابھیمانی اپنے ساکار تن میں ہی فساتے رہتے ہیں یہ تو باب کہتے ہیں کہ مجھ نیرکار باب کو یاد کرو ہی لاتلے بچے ہی آتمائیں میں پرماتما اس برمہ تن سے تم بچوں کو پڑھاتا ہوں نہیں تو کیسے پڑھا ہوں پاون بنانے کے لیے ضرور شریر چاہیے یہ ڈراما میں نوند ہے شریر بگر تو میں آ نہیں سکتا ہوں جیسے برامنوں کو کھلاتے ہیں تو آتمہ کو بلاتے ہیں برامن کو کچھ ہوتا تھوڑی ہے آتمہ بولتی ہے سمچار سناتی ہیں وہ بھی ہوتا ہے ڈراما انسار ڈراما میں نوند ہے سو سنایا اس کو پتر کہا جاتا ہے سول کو پتر کہا جاتا ہے جو ایک شریر چھوڑ جائے دوسرا لیتی ہے اب تم بچے جانتے ہو بابا ہے گیان ساغر پانی کے ساغر کی کوئی بات نہیں ہے منشو تو دے ابھیمان میں آتے آتے کتنے کالے بن گئے ہیں اب پھر تم دے ہی ابھیمانی بن گورے بنتے ہو آتما پیور بنتی جاتی ہے جتنا تم بابا کو یاد کریں گے تو اس یوگ سے تمہارے بھی کرم دگد ہوں گے پاپ ناش ہوں گے تم جانتے ہو ممہ بابا کتنی میند کرتے ہوں گے تو بھی کرم بھوکتو چکتو کرنا پڑتا ہے جنم جنمانتر کا بوجھا سر پر رہا ہوا ہے وے انت میں حساب کتاب چکتو ہونا ہے نمبر وار پورشار ثانوسار بچوں کو پتہ ہے رودر مالا ہے نا تو آٹھ کی بھی مالا ہے ایک سو آٹھ اور سولہ ہزار ایک سو آٹھ کی بھی مالا ہے پراجہ تو انگینت ہے ہے تو رودر مالا ہی نا تو ساری دنیا میں جو بھی آتمائے ہیں سب رودر مالا ہے باب کے سب بچے ہیں سارا سجرہ بنتا ہے نا تو منوشے بہت بڑا سجرہ رکھتے ہیں پھر وہ سر نیم پڑ جاتا ہے یہاں ہے شریشی شیف بابا کی مالا باب کہتے ہیں بچے دے ہی ابھیمانی بن کر باب کو پورا یاد کرنا ہے تم اپنے کو آتمہ سمجھ باب کو یاد کریں گے تو تمہارے بکرم دگد ہوں گی نہیں تو بہت ڈنڈے کھانے پڑیں گے باب بار بار کہتے ہیں بچے بھولو مت پرنتو پھر بھی مایا بھولا دیتی ہے باب کہتے ہیں بچے اپنے پاس چاٹ رکھو کہ کتنا سمیں ہم شیف بابا کو یاد کرتے ہیں ایک گھڑی یاد کرنا شروع کرو تو پھر پریکٹس پڑتی جائے گی ایسی عوستہ جمعو جو انت میں بابا کی یاد رہے ایسی یاد میں رہنے والے ہی ویجے مالا کے آٹھ رتن بنتے ہیں محنت چاہیے جتنا جو کریں گے سو پائیں گے سنیاسی لوگ تو گھر بڑ چھوڑ جاتے ہیں پھر محلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں واسطہ میں یہ لاؤ نہیں ہے تم کو تو وہاں اتھا ہت سکھ ملتا ہے باب گلے لگا کر پچھ کار کرتے ہیں میٹھے بچے تم چاہتے ہو کہ ہم ساہوکارتے ساہوکار بنیں تو ایسا پروشارت کرو بھوشے کے لئے باقی یہاں کی ساہوکاری تو میٹھٹی میں مل جانی ہے کس کی دبی رہی دھول میں ایکسیڈنٹ ہوتے آگ لگتی رہتی ہے ایروپلین گرتے ہیں تو چوڑ لوگ جھٹھ لوٹ مار کر سامان چوری کر سو ابھی تو یہ باؤنز آدھی بنے ہیں اس سے تو دھیر کے دھیر مریں گے یہ ابھی کی باتیں پھر گائی ہوئی ہیں جو بھی لکپتی آدھی ہے سب ختم ہو جائیں گے امریکہ کتنا ساہوکار ہے اس مرتی لوگ میں امریکہ جیسے سورگ ہے پرنتو رنے کے پانی میں مانا مرگ ترشنا سمان ہے یہ تم جانتے ہو وہ خود بھی سمجھتے ہیں موت تو بے شک سامنے کڑا ہے ضرور بھگوان بھی ہوگا نا تو پرمپتہ پرماتما آتے ہی ہیں ستھاپنا اور وناش کا کرم کرا لے کرن کا ناوان ہار ہے نا تو برمہ دوارہ ستھاپنا اب تم بیٹھے ہو نا تو بچے ہی برامن کہلاتے ہیں تم دادے سے ورسہ لیتے ہو شریمت شریشت گائی ہوئی ہے تو اس پر چلنا ہے دیوتا بننا ہے باپ کہتے ہیں اس سمیں ہر ایک دریو دھن اور دروپدی ہے ایک کتھا میں ہے دروپدی کہ کسی کے گھر میں رہی تو کیچک ان کے پیچھے پڑے دروپدیاں تو واسطہ میں سب ٹھہری کماری اتھوہ ماتا سب دروپدیاں ہیں کنیائیں سرویس پر جاتی ہیں تو کیچک پچھاڑی میں پڑتے ہیں پھر لکھا ہے کہ بھیمنی کیچک کو مارا کیچک مانا ایک دم گندے جو پچھاڑی پڑتے ہیں تو دروپدیوں کو باپا کرنگد ہونے سے بچاتے ہیں کنیائوں کی تو بہت سنبھال کرنی پڑتی ہے کیچک آدھی کی ابھی کی بات ہے ان سے بہت سنبھال کرتے رہنا ہے اگر باپ کے پاس آئے اور پھر کیچک بنے تو پتہ نہیں دھرم راج کیا حال کر دیں گے وہیں ان بچوں کو ساکشتکار کر آیا ہوا ہے بہت سزائیں کھاتے تھے پھر بابا سے پوچھا تھا بابا نے کہا ساکشتکار کرائیں گے تو ضرور سہن کرنا پڑے گا ان کا حساب کتاب ان کے باپوں سے کٹ جائے گا بابا رکھتا تو کس کا بھی نہیں ہے تو باپ سنبھالتے ہیں کیچک اتھو دریو دھنے نہیں بنو کنس جرسندھی شیشوپال آدھی کتنے نام پڑے ہوئے ہیں کنس ارثات جو بکاری ہوتے ہیں کنیاؤں کو بہت ستاتے ہیں اب تم باپ کے بچے برہمن بنے ہو دیبتہ بننے کے لئے تو برہمن کل کو کلنک نہیں لگانا ہے کلنک لگائیں گے تو کل کلنکت بن جائیں گے کل کلنکت کا تو کبھی مکھ بھی نہیں دیکھنا چاہیے ان جیسا پاپ آتما دنیا میں کوئی ہوتا نہیں تو یہاں بے حد کا باپ جو آ کر سورگ کا مالک بناتے ہیں ان کو بھی طلاق دے دیتے ہیں ان کو اجامل پاپی کہا جاتا ہے پرنتو اجامل جیسے پاپیوں کا بھی ادھار تو ہونا ہی ہے سجائیں کھا کر بہت پیڑی تو ہوتے ہیں آتماوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے پرمپیتہ پرماتما بے حد کے باپ کو فارکتی دے دیتے ہیں ان جیسا پاپ آتما اس دنیا میں کوئی ہوتا نہیں دنیا تو بہت گنڈی ہے بڑی خبرداری رکھنی ہے پہلے پہلے جب بھٹی میں رہے تو کتنی مات پتا کو سنبھال کرنی پڑی مایا بڑی جبردست ہے اس لیے بابا کہتے ہیں کہ بچے اتنی طاقت ہے جو پویتر رہے باب سے ورسا لو بودھی کہتی ہے کہ جب ہم بچے بنے ہیں تو بچے بن کر نام کا باپ کا نام بڑنام تھوڑے کریں گے تو باپ کہتے ہیں کہ میں آ کر تم بچوں کو پاون بنانے کی کتنی محنت کرتا ہوں پتی تو دنیا پتی تو شریر میں آتا ہوں پھر بھی کلنک لگایا تو یاد رکھنا بہت کڑی سزائیں کھانے پڑے نہیں یہاں تو پرابسی بہت ہے سورب کا مالک بنتے ہو لیکن چلتے چلتے باپ کا ہاتھ چھوڑا تو ایک دم مٹی میں مل جائیں گے سموک رہنے والوں کو بھی مایا ناک سے پکڑ لیتی ہے اس لیے بہت خبردار رہنا ہے باپ کا بن کر پرتیگیا کر اور پھر پرتیگیا نہ رہے تو بہت کڑی سزائے گی ایشور کے ساتھ وچن کر پورا نبھانا ہے ایشور ساتھ وچن اتھوہ پرتیگیا کرنا یہ بات ابھی ہی ہوتی ہے شیب بابا کہتے ہیں کہ پرتیگیا کرو کہ ہم پویتربن بھارت کو سورک بنائیں گے اگر پرتیگیا توڑی تو خلاص دھرت پریے دھرم نہ چھوڑیے مر جاؤ تو بھی یہ پرتیگیا نہیں توڑنا جبان کر کے پھر بدل جاتے ہیں نا ابھی تم جبان کرتے ہو پرمپیتہ پرماتما کے ساتھ اگر جبان کر بدل گئے تو دھرم رازوارہ دنڈ بہت کھانا پڑے گا فل دینے والا تو باپ ہے نا دان پنے کا بھی فل دلاتے ہیں تو پاپ کی سزا بھی دلاتے ہیں کرن کرابنہار ہے تو تم کو بڑا خبردار رہنا ہے یہاں تو سمکھ بیٹھے ہو اور باہر میں تو ہنس کو بگلوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے باپ کہتے ہیں گرست ویوار میں رہتے کاک کے مامے چاچے کو دیکھتے ایک باپ کو ہی یاد کرنا ہے یہ ہے کوئی وے کومن سسنگ نہیں ہے جہاں ڈھیر آ کر اکٹھے ہوں وے کریشن لوگ تو ایک ہی بار لیکچر میں کتنے کریشن بنا لیتے ہیں یہاں ایسے نہیں ہو سکتا یہاں تو جیتے جی منا پڑتا ہے شیمت پر چلنا پڑتا ہے دیو ابھیمان چھوڑ اپنے کو آتما سمجھنا ہے آتما پرماتما الگ رہے بہوکال اب جب کی وے ستگرو ملا ہے دلال کے روپ میں تو کہتے ہیں مجھ باپ کو یاد کرو تو تمہارا بیڑا پار ہو سکتا ہے ہاتھ چھوڑا تو ختم مہان پاپ آتما بن جاتے ہیں ایسے مہان پاپ آتما بھی دیکھنے ہو تو یہاں دیکھو باپ کہتے ہیں بچے تم بچے ایسے پتت نہیں بننا پرنے آتما بننا پاپوں سے بچیں گے تب جب یوگ میں رہیں گے تو باکسنگ میں خبرتاری چاہیے نہیں تو مایا کبھی پیٹ پر گھوسا مار دے گی مایا پر جیت پانا ماسی کا گھر نہیں ہے یہاں ہے ستو پردھان سنیاس تم بچوں کو بہت سنبھال رکھنی ہے دوسری مد پر چلا یہ ہمارا بابا کو لکھتے ہیں بابا مایا کو کہو ہم پر کشوا کرے بابا کہتے ہیں نہیں ابھی تو مایا کو ہم آرڈر کرتے ہیں کہ خوب تفان مچاؤ دکھ کے وکرموں کے ایک دم پہاڑ گراؤ اچھی طرح ناک سے پکڑ کر فتکاؤ دیکھو کہ یہ سورگ کی لائک ہیں ایسے تھوڑے کہیں گے کرپا کرو آشیرواد کرو سکول میں ٹیچر کس پر بھی کرپا کرتے ہیں کیا انہیں تو پڑھنا ہے یہ ناللج ہے اندشردہ کی کوئی بات نہیں یہ کوئی کومن سسنگ نہیں ہے یہ ہے ایشوری سسنگ اچھا مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار میٹھے میٹھے سکی لدھے بچوں پردی نمبر وار پرشاہ سانوسار یاد پیار اور گڑ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلواجان سکھوا پرہم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میٹھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا دھارنا کے لئے مکھے سار ہے پہلا پوائنٹ باپ سے جو پردیگیا کی ہے اس پر قائم رہنا ہے کبھی بھی زبان دے بدلنا نہیں ہے بہت بہت خبردار رہنا ہے اور سیکنڈ پوائنٹ ہے اپنا اور دوسروں کا گیان شرنگار کرنا ہے کبھی بھی دیہ ابھیمانی بن ساکار شریر میں نہ فسنا ہے نہ ہی کسی کو فسانا ہے بابا نی بردان دیا ہر آتما کو سیکنڈ میں مکتی جیون مکتی کا ادھیکار دلانے والے ماسٹر ستگرو بھاو ہر آتما کو سیکنڈ میں مکتی جیون مکتی کا ادھیکار دلانے والے ماسٹر ستگرو بھاو ابھی تک ماسٹر داتا وہ ماسٹر شکشک کا پارٹ بجا رہے ہو لیکن افی ستگرو کے بچے بن گتی اور صدگتی کے ورداتا کا پارٹ بجانا ہے ماسٹر ستگرو ارثات سمپون فالو کرنے والے ستگرو کے بچن پر سدا سمپون رتی چلنے والے ایسے ماسٹر ستگرو ہی سیکنڈ میں نظر سے نیحال کرنے ارثات مکتی جیون مکتی کا ادھکار دلانے کی سیوہ کر سکتی ہیں سلوگن ہے آگیاکاری بنو تو باپ دادا کے دل کی دعائیں پراپت ہوتی رہیں گی آگیاکاری بنو تو باپ دادا کے دل کی دعائیں پراپت ہوتی رہیں گی اوم شانتی اور اب یہ ہے ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں